اس میں ہمارے رہے ہیں نوی بھئی آپ کے خدمت میں حاضر تو کیسے ہیں دوستو اللہ کریں جی آپ کو خریر سے ہوں اور آج ہم جو ربیو کا شخص کا ہمارا جاری اس ساری اس میں ہم بات کر رہے ہیں جی انڈیا و زبانے کے میچ کے اوپر انڈیا نے جناب ایک اپنے سے کوئی شکست دی اور یہ بہت بڑی فتح تھی لیکن ہمیں اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ہمارا جو سیپی فن اس طرح ہے وہ ہماری بھائیس کے ساتھ اور نیجی لینڈ سے انشاءاللہ ہم جیتے ہیں اور دسے بھارت جیتے ہیں اور پھر ہمارا فائنل ہو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا تو ہم اس کو ہر آ کر پرانا حساب بھی چھتا کریں اور ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں یہ دلی فائش ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں امید ہے ہماری بھائیس بھی ہمارے ساتھ بالان کرتے ہوئے ہمارے جوہاں میں شامل ہوں گے تو یہ جناب انڈیا کے ٹیم ہے جو کہ کھلی اور سمتس کھلی اور ٹھو اوٹ انڈیا کا جو طریقہ پاک چلا رہا ہے وہ بیٹن کے زور مہنی جیتے ہیں کیونکہ جو باروں میں اٹھ ہوا کمزور چاہیی آ رہی ہے تو جہاں پہ دیکھا جائے تو جناب راہل نے فیفٹی ون سکوٹ کیا اور شوریہ نے سکسٹی ون یہ ایک کامل زکر سکوٹ تھا اس نے چھاسی میں پانچ آؤٹ اور اپنٹ تک بڑے مارجن سے انہوں نے شکست دی ہے جناب جبابی کو لیکن اس میں جو ہمارے ایک خبر بنتی ہے وہ یہی ہے کہ انگلینڈ سے بھی جیت جائے اور پھر پاکستان جن نیوزیلینڈ کو ہر آگر فائنل میں پہنچے تو ٹاپ راہ آج بھی سویماوں کے ساتھ پاکستانی شہین کا ہو اور پاکستانی شہین خدا کرے ہماری دعاوں بائیس کروڑ عوان کی جب دعایں ہوگی تو انشاءہ پاکستان جیتے گا تو ایک تو ہساکتا ہو جائے گا انڈیئے کے ساتھ پورانے والا جو کہ سائیڈ میچ میں ہمیں شکستہ سامنا کرنا پڑا تھا اور دوسرا پاکستان میں جیتنا ہوگا انشاءہ ہم قائل سے دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے اور اللہ سے ہم دعا کریں گے ہم آدمی جو فتح کا چشن مناتے ہیں جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو پاکستانی جو مسلمان ہیں بائیس کروڑ کا پرکتہ یہی چلا رہا ہے کہ سجڑا سجند پھول کا نماز میں گر جاتے ہیں اور پھر اپنا کو یاد کرتے ہیں اپنی اپنا کوشی قوافی مارکتے ہیں اُس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو فتح ماں ہیں اپنی شہین کے دعا ہمیں دعا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے اپنا ہماری جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ جیتی چلیا رہی ہے اور دو نومبر کو جو سیمی فائنل نیو جیلنڈ کے ساتھ ہونے والا ہے اب سپیش کی دعا ہم نے اس کے لئے کرتی ہے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اور دعاوں میں ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا اللہ حافظاتنا بہت سارا خیار رکھیے گا بائے بائے